آپ کا سوال ہے ڈلی سے واتس اپ کے ذریعے انہوں نے اپنا سوال پوچھا ہے کس سٹاک پہ ہے آپ کا سوال میں نے ارکون کے اور ارکون کے اور آئی آر ایر 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 ایک کے تو لے رکھیں. ٹھیک ہے ارکون کے کس بھائے پہ لیا آپ نے ارکون کے لیا ارکون اوپری اس طروں پر لیا ہوا ہے. تو تین سو کے اوپر کی خریداری ارکان میں اور دو سو کے قریب خریداری آپ کی آئی آر ایف سی میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے نظریہ آپ کا لمبی عفدی کا ہے سر زیادہ سنے دو ایک مہینے گئے ہے چلی ہے تیجز میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا دونوں سٹاک میں ان کی خریداری تھوڑا اوپری اسطروں کی ہے ارکان میں تین سو کے اوپر کا اسطر انہوں نے بائنگ پرائس ان کی ہے اور آئی آر ایف سی میں انہوں نے دو سو کے قریب ہریداری کی ہے بتائیے شورٹ ٹرم نظریہ سے ان دونوں سٹاک میں کیا رڑنیتی اپنائی جانی چاہیے تو شورٹ ٹرم ہے مجھے لگ رہا ہے سٹاک ابھی جو ہے اس کی 50 day exponential moving average کے قریباً trade کر رہا ہے اور اس کا جو positional support ہے وہ قریباً 265 کے قریباً ہے تو 265 کے stop loss دے hold کر سکتے ہیں سٹاک میں اور آنے والے دنوں میں مجھے لگ رہا ہے کہ سٹاک ایک bounce back دکھا سکتا ہے اور 300 سے لے کے 320 تک کے بھی level ہم سٹاک میں دیکھ سکتے ہیں تو سٹاک میں بنا رہنا چاہیے 65 کے stop loss کے ساتھ اور آئی آئی ایف سی کی ہم بات کریں تو آئی ایف سی میں بھی سٹاک ابھی ایک support کے قریباً trade کر رہا ہے سٹاک کا جو important support ہے وہ قریباً 180 سے لے کے 182 کے قریباً ہے تو سٹاک میں بنے رہنا چاہیے 180 کے stop loss کے ساتھ اس کا لکشہ رہے گا 209 کے قریباً سٹاک کا تو دونوں stop میں بنے رہنے کی صلاح ہے سٹاکے موسیقی